پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہر دور کا ظلم سیاہ ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آمیر زیال حق کا ظلم دیکھا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا اور آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا ظلم اور زیادتی کا آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے بگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال یہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی آپ کے قائد شہید زلفقار علی بھٹو کو تختے دار پر لٹکایا گیا مگر جب شہید محترمہ بین عزیر بھٹو وزیر آزم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا اور پانچ سال پانچ سال پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا اس لیے ہم ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں ہم ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائم ذاتی انتقائم پہ زائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر آپ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن سیاسی قیدی نہیں ہوگا میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا بیٹیوں کو گرفتار کرنا یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا